موسیقی موسیقی و جب ہم بڑے ہو رہے تھے اس وقت snooker اور بلیard pool اور بلیard مطلب بڑا بزنس شہروں میں رائج ہو گیا اور میرے نیبرز یا کلاس فلوز بڑا ان کو شوق تھا کین میرے آج تک آپ کو پتا ہے بلیardز یا snooker کی جو stick اس کو آج تک ہاتھ بھی نہیں لگا اور what about the on-line? کبھی on-line game کھیلا کبھی بھی نہیں مجھے تو آن لائن لڈو اچھے نہیں لگتی لہائیت بورنگ ہوتی ہے بھئی لڈو مطلب لیکن ٹائم پاس اچھا ہو جاتا ہے دیکھو لڈو کا میرا کانسپٹ یہ ہے کہ لڈو جس کے ساتھ آپ کھل رہے ہیں جب تک اس پہ آپ جھکتے نہیں لگا رہے ہیں اور مطلب لڈائی نہیں ہو رہی ایک لڈائی ہوتی ہے بورڈ کے اوپر اور ایک لڈائی ہوتی ہے ایسے آمنے سامنے تو آن لائن تو مزہ ہی نہیں آتا بھو ٹک 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 ٹھیک ٹائم ہوتی ہے کہ ہم بورڈ بھی ہم بند کر دیتے ہیں کہ بس ختم ہاں ایسے اڑا دیتے ہیں تو بھئی خبر بھی ہماری snooker کے حوالے سے کہ بھئی ایک competition ہوا ہے جس کا نام ACB Asian Men's Snooker Championship ٹھیک ہے وہ قطر میں منعقد ہوا تھا اور بھئی اس کے اندر اویس اللہ منیر نے silver medal حاصل کیا ہے عویس اللہ منیر جن کا تعلق پاکستان سے انہوں نے silver medal حاصل کیا عویس is a new snooker sensation بالکل absolutely اور قارٹر فائنل میں جانے کے لیے انہوں نے ایک انڈیا کے ایک ہلاڑی ہیں جن کا نام پنکج ادوانی ہیں انہوں نے ان کو شکست دے کر وہ آگے بڑھے تھے اور دیکھیں جناب اپنے بکے کہتے ہیں انعامات کے ساتھ اور انعام و اکرام کے ساتھ ان کے جو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ تصویر ہیں بڑی جو بدست اور یہ دیکھیں نا یہ بڑا سین ہے بھائی کا ہے بلکل absolutely یہ وہ ان کے مدے مقابل ہیں جن کو انہوں نے ہرایا بلکل یہ اس بھائی کا بھی بڑا سین ہے ویسے اور ہمارا بھائی اس کا زیادہ سین ہے بلکل ایسا ہی ہے exactly لو بھائی بہت بہت آپ کو مبارک ہو very nice زبردست اگلی خبر کی جانے بڑھیں تو وہ یہ ہے کہ ایک online agency ہے جن کا نام international intrigue ہے انہوں نے ایک basically power list شایع کی ہے power list power list شایع کی ہے اور اس power list کے اندر 14 most powerful اور influential جو ڈیپلومیٹس ہیں ان کا نام ہے اچھا yes most influential سفارتکار ڈیپلومیٹس بالکل yes absolutely اور اس کے اندر ایک پاکستانی جو سفارتکار ہیں ان کا نام بھی ہے جن کا نام منیر اکرم ہے منیر اکرم صاحب بالکل ان کے تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی ڈیپلومیسی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ڈیپلومیسی کی پوری فیلڈ ہے اس کے اندر منیر اکرم صاحب کا ایک نام ہے ایک حوالہ ہے بالکل انہوں نے دوسری دفعہ اقوام بتہدہ میں اپنی پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور اس سے پہلے دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار آٹھ سکھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی اور ایون جنیوہ میں انہوں نے یو این کے اندر پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو کے طور پر بھی کام کیا ہے اور اس جو یہ جو پاور لسٹ ہے اس کے اندر ان کو ہائی ہٹر کا نام بھی دیا گیا ہے ہائی ہٹر ہائی ہٹر کا نام بہت اچھا ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی کرکٹ شکٹ کی ٹرم ہے لیکن بڑا چچی نام ہے نا ہائی ہٹر بلکل بلکل یہ وہ حوالے ہیں وہ نام ہیں کہ جن کی ڈپلومی دیکھو نا آج کل ڈپلومیسی بلکل فرق ہو گئی ہے بلکل پہلے کے وقتوں میں جو ہمارے سفارتکار ہوا کرتے تھے وہ ایک ملک کی نمائندگی بلکل ایک اور انداز میں کیا کرتے تھے آج بھی جب ڈپلومیسی کو پڑھا جاتا ہے as a subject as a discipline تو منیر اکرم صاحب جیسے جو شخصیات ہیں بلکل وہ ایک حوالہ ہے اور ایک پہچان ہے اور ان کے انداز کو فالو کرتے ہیں آج کے ڈپلومیس بھی بلکل اگلی خبر کی جانے بڑے تو وہ ایک بڑی ڈیفرنٹی خبر ہے اور آپ سن کے اس کو بڑا حیران ہو جائیں گے اور وہ یہ ہے کہ ایک امریکہ کے کالیج آف اگری کلچر اور سائنس کے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے ایک سینسرز اجاد کی ہیں اچھا ٹھیک ہے اور وہ سینسرز پودوں کے سینسرز ہیں کہ بھئی آپ کے جو ایک پلانٹ ہے وہ جو بھی مانگتا ہے یا وہ اس ٹائم جو بھی چاہتا ہے تو وہ اس ٹائم اس کو پروائیٹ کیا جائے for example چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ خاد ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو وہ بتائیں گے تمام بھی کسان حضرات کو کہ بھئی ہمیں یہ چیز چاہیے تو آپ ہمیں یہ فراہم کریں یعنی درختوں کو مل گئی زبان yes absolutely واہ واہ دیکھو نا یہ ہم کہتے تھے بے زبان ہیں لیکن ان کے جو emotions ہیں بالکل ان کے وہ ان سینسرز کے ذریعے ہمیں پتہ لگے کہ بھائی آج میرا ذرا مٹن کڑائی کھانے کا دل کر رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے تو بھائی انہیں پانی بھی دینا ہے انہیں بھائی صحیح طریقے سے خاد بھی فراہم کرنی ہے اور سب سے مزید کی بات یہ کہ ہم لوگ اکثر جو پتے دیکھتے تھے ہم لوگوں کو یہ چیز اتنا آئیڈیا نہیں تھا لیکن اب بھائی بتائے گئے کہ جو پتوں کی تھکنس ہے وہ پانی کی consistency اور quantity کے اوپر بہت depend کرتی ہے اچھا اوکے ٹھیک ہے تو پھر یہ ہے کہ بھائی اب ہم انہیں سینسرز مل گئے ہیں اب بھائی کسان حضرات کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے کہ انہیں کس چیز پر کیا چیز چاہیے انہیں پتہ چل جائے گا لو بھائی انسان انسان کو تو آج تک سمجھ نہ سکا کہ اس کو کیا چاہیے لیکن لیکن اب دیکھیں پودوں کی زبان سمجھ پاتا ہے یا نہیں ہے نا جی بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور میرا خلاح آنے والے وقتوں میں جو ہماری ایگرو بیسٹ انڈسٹریز ہیں بلکل یا یہ پوری دنیا ہے بلکل اپٹ آباد سے انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں احمد کو ہم اور اپٹ آباد والوں کو رائزنگ پاکستان میں اور کنٹرل روم سے کہیں گے کہ اپٹ آباد کی اوئے بہت خوبصورت ہے وہ دیکھو جی بادل پہاڑوں سے نیچے واہ جی واہ اور جو رنگ بدل رہے ہیں بہت بیارا فور گراؤن سے بیک گراؤن تک درختوں کے اور پہاڑوں کے بیوٹیفل بھائی احمد سو میں سے 111 نمبر آپ کو دیا یہ بہت خوبصورت تصویر ہے واہ جی واہ لطف آگیا زبردست very nice بہت اچھا تاریک ہے راول پندی سے انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں لو جی پندی بوئی تاریک کو ہم welcome کہیں گے کبوتر اورے یہ تو تاریک نے میرے دو دوست بھیج دیئے ہیں مینکو اور ٹنکو نام رکھا ٹھیک ہو گیا مینکو رائٹ سائیڈ والے ہیں اور ٹنکو پیچھے ہیں قبول فرمائیے very nice اچھا توتہ بھی رکھا ہے توتے کا نام رکھا ہے جی مینگو 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 نام رکھا ہے جی توتے کا اچھا دو اور توتے آگے ہیں ان کا نام رکھا ہے جی ٹینی اور مینی ٹینی اور مینی قبول فرمائیے جی بالکل علشپا ہے میاں والی سے انہوں نے ہمیں تصویر بھیجی ہے علشپا کو ہم welcome کہیں گے رائزنگ پاکستان میں اور علشپا نے دیکھے کتنے پیارے جناب جوتے بنائے ہیں بہت پیارے ہیں بہت پیارے ہیں تمہارا سائز لگ رہا ہے نہیں نہیں میرا سائز اتنا نہیں ہے چھوٹا لیکن بہت پیارے ہیں بہت خوبصورت ہے روشے کا کام لگ رہا ہے بلکل وہ ہی ہے بہت خوبصورت ہے عادل جبران اکارا سے انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں اکی جی اکاراوانوں کو ہم welcome کہیں گے واہ جی واہ عادل بڑا اچھا تم نے low angle shot لیا ہے بہت اچھا ہے ڈیوٹیپل وی نائس اللہذر بھئی عادل تھوڑا سا ڈیٹیل بھی بتاتے perfectly یہ تم کیا پروپیشن ہے اور اکارا میں کہاں رہتے ہو اور یہ کہاں کی تصویر ہے تھوڑی تفصیل بھی بتائے کروں گا یار دوال ناسر مناحل فاتما انہیا فاتما جلال کوٹ دپالپور سے انہوں نے ہمیں تصویر بھیجیا لو جی دپالپور لوگوں کو ہم welcome کہیں گے اور یہ دو مجھے لگ رہا ہے جو اگلے سیگمنٹ کا وارڈروب ہے وہ انہوں نے سکیچ کر کے بھیجے اب یہی کرنا چاہیے یہی کرنا پڑے گا یہی بنوانا پڑے گا کم مز کم کلرز یہ ہونے چاہیے جان ہو گیا مور او لیس ایک چیز کا تو کلرز سیم ہے اور وہ کیا ہے یلو یلو آہ بالکل 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 اچھا جی آگے کیا ہے میسیجز کی جانے پڑتے ہیں تاہر میمود بھٹی سلامباد سے کہتے ہیں توسیق بھائی آپ کی پیشکش کو سلام کیا بات ہے آپ کے پروگرام کی کراچی سینٹر سے حارون بھائی نے کم مال کا سیگمنٹ سجایا آپ کے ذریعے ہم پی ٹی وی کی انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ نیار ڈرامے دوبارہ سے پیش کریں جس سے ہمارے موشے کی اصلاح ہوگی یہ خوبصورت دور ہمیں نصیب نہیں ہوا تھا پلیز دوبارہ سے یہ ڈرامے دکھا دیں جی بالکل بہت اچھی آپ کے فرمائش ہے اور گاہے گاہے پاکستان ٹیلیویزن پی ٹی وی یہ آپ کے لیے مطلب ایک ٹریٹ لے کے آتا رہتا ہے کہ ہم پرانے ڈرامے دکھاتے رہتے ہیں لیکن اب آپ نے اتنی پرزور فرمائش کی ہے تو ذرا خاص کر بتائیے کہ پی ٹی وی کراچی سینٹر کا کونسا پرانا ڈراما آپ دیکھنا چاہیں گے آپ بیوارے دیکھنا چاہیں گے جنگل دیکھنا چاہیں گے تنہائیاں انکہی کونسا دھوپ کنارے کونسا ڈراما ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی وی کو ریرن کرنا چاہیے چلیں ہمیں بتائیے آپ اگلا میسج ہے اسلام علیکم ہمارے پیارے اور ہینسوم چاچا جی آج بھی اپنی وہی رونک والی زندگی سے آپ لوگوں کو ہساتے ہیں وہ بھی کیا دن تھے کیا زد کرتے تھے کہ کارٹون دیکھ کر ہی سکول جائیں گے کاش کہ وہ لمحے واپس آج رہیں زندگی کے وقت بدل گیا لیکن یادیں آج بھی وہی ہیں میری دعا ہے آپ ایسے ہی مسکراتے اور ہستے رہیں بہت بہت شکریہ ہے جی بلکل یہ جو سلسلہ 1988 میں پاکستان ٹیلیویزن نے شروع کیا پاکستان کی ٹیلیویزن انڈسٹری کا پہلا پریکفرس شو جو کہ چاچا جی مستنصر حسین تارر صاحب کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ذات زندگی عطا کرے اور وہ ایک ایسے رول مارڈل ہے اپنے ہمارے لیٹرچر ہمارے عدب کی دنیا میں بھی اور ہماری میڈیا کی دنیا میں بھی کہ جن کا کوئی سانی نہیں ہے اور یہ میرے لئے فقر کی بات ہے کہ ان کی اس لیگیسی کو ان کی اس روایت کو میں پی ٹی وی ہوم پہ رائزنگ پاکستان میں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں اب تو بس ہم بھی تقریباً چاچا کے آپ تو نانا دادا والے لیول پہ پہنچ گئے ہیں اب کیا کریں مطلب یہ ایسے رنگ ڈنٹنگ پینٹنگ کر کے آپ کے سامنے آجاتے ہیں روڑک لگی رہے مطلب حالات ادھر بھی بس ہم چاچا دادا والے پہنچ چکے تانیا تلگنگ سے کہتی ہیں میری عمر پندرہ برس ہے مگر مارننگ شو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن رائزنگ پاکستان نہ جانے ایسا کیا ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے اور آپ اس شو کو بڑی ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں مجھے کروشیا اور کرافٹ بنانے کا بہت شوق ہے میں جلد ہی آپ کو اس کی تصویر بھیجوں گی بھئی ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ پندرہ سولہ سترہ برس کے جو بچے ہیں ان کو بھی ہمارا شو پسند ہے اس لیے کہ آپ کو خوش کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہمارے پروگرام میں جو آپ کو پسند ہے آپ کو کروشیا کا شوق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے اس ہنر اس فن کے حوالے سے مقصر اپنے شو میں ذکر کرتے رہتے ہیں آپ نے ضرور کچھ بنا کے تصویر نہیں بھیجنی کوئی مناحل کے لیے کوئی ایک آت کوئی بریسلٹ ہی بنا دی بریسلٹ ہو گیا بیسے میں کمیز بنوانے کا بڑا سوچی تھی تو اگر آپ کمیز بھیج دیں تو کیا ہی بات ہے بھئی مطلب وہ اب باقی کی زندگی تمہاری کمیز ہی بناتی رہے کمیز بنوانے بڑا ٹائم لگتا ہے کرافشیا میں کوئی بات نہیں دیکھیں ہم ٹائلنٹ کو دکھائیں گے نا پھر اچھا جی آگے کیا ہے تو بھئی اب ایک نظم آئی ہے اچھا بڑی اچھی نظم ہے میں نے پہلی پڑھ لی تھی فوزیا ناہید ہیں فوزیا کی نظم سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ نظم کو اگر آپ نظم کہیں تو وہ تھوڑا سا زیادہ اچھا لگے نظم 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 نہیں زوئے کے اوپر زبر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا عمومن ہم کہتے ہیں نظم نظم ہاں جی تو یہ ہے نظم ہم نے اقصر سکول میں بھی ایسا ہی پڑھا ہے ایکزاکٹلی درکھول ایسا ہی ہے تو کہیے زرہ دوبارہ نظم 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 بہ جی بہ اب سنائیے نظم تو بھئی آپ نے پہلے کہنا ہے نا اشاد اشاد جی جی اشاد یہ جو رائزنگ پاکستان ہے نا یہ ہے سب کی جان ہے نا اچھی اچھی خبریں نئے نئے سیگمنٹ اور ملتے ہیں نئے میمان ہے نا چاہے سیکھو آرٹ یا آکیٹیکچر بنا لو نئے نئے مکان ہے نا فٹنس ٹپس اور ایکسرسائز تندرستی کا سامان ہے نا سیکھو نئے دور کے نئے فنون کماؤ پیسے کر کے آن لائن کام ہے نا سوشل میڈیا گانے شانے سیر سپاٹے خوشیوں کا سامان ہے نا یہ جو رائزنگ پاکستان ہے نا یہ سب کی جان ہے نا ارے واہ 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 فوزیا اب یہ نہیں معلوم کہ جو آخر میں نا آ رہا تھا اس سے پہلے پوز لیں تو پورا مطلب بدل جائے گا اب ذرا پڑھئے پوز کے ساتھ پوز کے ساتھ ہے خوشیوں کا سامان ہے نا اور آخری ذرا تین مصرے انعایت ہوں دوبارہ مقرر انشاءت بھئی آخری ہے سوشل میڈیا گانے شانے سیر سپاٹے خوشیوں کا سامان ہے نا ہے نا خوشیوں کا سامان ہے نا بہت 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 شکریہ بڑی اچھی آپ نے ہمیں نظم انعایت کی اور ہمیں یہی خوشی ہوتی کہ سارے سیگمنٹس ہم آپ کے لئے سجاتے ہیں ہسی مزا کھیل میں آپ کو کوئی اچھا کام کا لائف کوچنگ کا کوئی میسج مل جائے اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائے پیسے پورے ہو گئے تینکیو بیری مچ منائل خوش رہو جیتی رہو رائزنگ پاکستان میں ساتھی وقت ہے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد میرے کلاس فیلو اور میرے دوست عبداللہ آ رہے ہیں اور عبداللہ آج ہمیں انٹرنیٹ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں انٹرنیٹ شروع کیسے ہوا یہ سیلاب ہماری زندگیوں میں یہ توفان کیسے آ گیا اور اس وقت انٹرنیشنل ہی کس طرح سے انٹرنیٹ کے اوپر جو کومیرشل دنیا چل رہی ہے اس کے پیچھے گھر کیا ہے ان کا بزنس موڈل کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے عبداللہ اس بریک کے بعد رویے ہمارے ساتھ یہ ہے رائزنگ پاکستان